جب تک آپ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اس وقت تک میرے بھائی نعمتیں پاس نہیں رہتی اللہ عزو الجلال کا شکر ادا کرنا اور دعا کرنا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِينَ شَدِيدَ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا اگر نشکری کرو گے تو میں پہلی بھی چھین لوں گا بَلَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلِ لَمْ يَشْكُرِ الْكَسِيرِ جو تھوڑی چیز پر شکر نہیں کرتا اس کو زیادہ بھی مل جائے تو نہیں شکر کریں بَلْ لَمْ يَشْكُرِ الْنَاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکریہ دانی کرتا واللہ کا بھی شکر گزار نہیں من سکتا اَتَّحَدَّسُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ رب کی نیمتوں کا اظہار کرنا یہ شکر ہے چھپانا یہ نشکری ہے الجماعة رحمة والفرقة عذاب مل جل کے رہنا جماعت بن کے اتحاد و اتفاق سے رہنا یہ اللہ کی رحمت کی دیشانی ہے اور تفرقی بازی اللہ کی عذاب کا سبب ہوتا اسی دعال کیا کریں جو اللہ کی رسول کیا کرتا ہے اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِكَ بِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ صحیح مسلم کے روایتِ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے نعمتیں چھینیں گا دیں اللہ جسے تو عافیت دی ہے یہ زائر نہ کرنا میں کمزور ہوں وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ اچانک سے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے وَجَمِيعِ سَخَطِكَ اللہ تیری نرازگی سے میں تیری پناہ جاتا ہوں اس سے نراز نہ ہوں یہ دعا کرنی چاہیے